اگر بچوں کی پڑھائی دسمبر سے شروع ہو جائے یا جیسے اتب تھاکرے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ ہم دو بیچ ایک ساتھ نہیں چلا سکتے وہ بھی چلایا جا سکتے ہیں آپ کو ہاؤسٹل میں اکوموڈیشن دیکھنی پڑے گی اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیچ جنوری سے چلے اور ایک بیچ اگلے سال جلائی اگر سے چل جائے گا ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے یہ پر آپ کیا تمام کلیک کی پرکشہ ہو رہی ہے ڈی اے کی پرکشہ ہو رہی ہے نیٹ کی ہو رہی ہے جے ہی کی ہو رہی ہے اور بھی کئی طرح کی پرکشہیں اس دیش میں نکال دی گئی ہیں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ پرکشہیں ہونی چاہیے جو چھاتروں کی چنتائیں ہیں کہ ایک تو وہ ڈسٹنس کو لے کر وہ کافی چنتی تھے کہ چار سو کلومیٹر کی دوری کیسے تیہ کریں گے پھر اس شہر میں کہاں رکیں گے کہاں کھانے جائیں گے یہ سارے سوال ہیں تو اس اندر میں کیا پرکشہ ہونی چاہیے رویش دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسمان نہیں ٹوٹنے والا اگر پرکشہ ایک مہینہ پوسپون ہو جائے جو بچوں نے جنتائیں لکھی ہیں ہزاروں کی اعتادات میں ای میرز ہم لوگوں کے پاس آ رہے ہیں اس میں بہت بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا انٹر اسٹیٹ ٹریول انوال ہے بہت سے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ٹیل سو دوسو ڈھائی سو کلومیٹر جانا پڑے گا سٹیس سینٹر پہ ان کے پیرنٹس کو جانا پڑے گا ان کی فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہے کوویڈ نائنٹین سے یا کوئی بیمار ہے یا اوڑ گرینٹ پیرنٹس ہیں رویش یہ جو پورا ایک آئیڈیا ہے نا کہ ایکوائلٹی آف اپورچنیٹی یہ بھی ایک میتھ ہے اگر میں ایک ایسے گھر میں رہتا ہوں جس میں دو ہی بھائی بہن ہیں اور چار کمرے ہیں اور بہترین انٹرنیٹ ہے اور فادر میرے آئی ایس آفیسر ہیں تو آپ سوچئے وہ بچہ جو گاؤں میں ایک کمرے میں رہ رہا ہے جس کا انٹرنیٹ ایرائٹک ہے اس کی لیول پلینگ فیل نہیں ہے مجھے اس ایکزام کو ابھی کرنے میں سب سے زیادہ اطراب یہ ہے کہ کچھ بچے ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہیں اور کچھ بچے ڈس ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہیں جب یہ لیول پلینگ فیل نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کو ایکزام پوسپون کرنے میں اتنا زیادہ اطراب نہیں ہونا چاہیے فیضان صاحب میں اور آپ سے تھوڑا جاننا چاہتا ہوں آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی ٹھیک ہے عدالت نے صحیح سوال پوچھا کہ ایکیڈمی کی ار بچ جائے گا یعنی عدالت یہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے لے کر وکیل کیا سوچ رہے ہیں یا کوئی پکش کیا سوچ رہے ہیں تو کورٹ کو کس اور ترکوں سے سٹسفائی سنتوشت کرنا چاہیے تھا ان وکیلوں کو یا پھر راجی سرکاروں کو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کیس اچھی طرح بلکل آرگو نہیں ہوا رضیش سب سے پہلے کورٹ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھارت میں رائیٹ ٹو ہیلتھ مولک ادھیکار نہیں ہے اور اس کو مولک ادھیکار سپریم کورٹ نے کیا جیون کے ادھیکار میں رائیٹ ٹو ہیلتھ پڑھ دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب اگر انوارمنٹل پلوشن ہے تو وہ رائیٹ ٹو لائف کا وائلیشن ہے جب کورٹ لائف کی بات کر رہی ہے کہ لائف نورمل ہو تو اس میں یہ کہنا چاہیے اس کو کہ لائف جو ہے وہ آپ کے ججمنٹ کے حساب سے ہی رائیٹ ٹو ہیلتھ کو انکلوٹ کرتی ہے تب ہی نورمل ہوتی ہے اور ایسی سیچویشن میں یہ بتانا چاہیے تھا کہ رائیٹ ٹو ہائر ایڈوکیشن تو رائیٹ ٹو ایڈوکیشن ایک کے بعد بھی رائیٹ نہیں بنا آپ کو معلوم ہے آٹی ای میں چھ سال سے چودہ سال تک کی ایڈوکیشن کی بات کی گئی ہے یہاں ہم ہائر ایڈوکیشن کی اچھ شکشہ کی بات کر رہے ہیں تو رائیٹ ٹو ہیلتھ فنڈامنٹل رائیٹ ہے رائیٹ ٹو لائف فنڈامنٹل رائیٹ ہے رائیٹ ٹو ہائر ایڈوکیشن فنڈامنٹل رائیٹ نہیں ہے تو جب ہیلت اور لائف میں کمپیریزن ہو تو مجھ کو لگتا نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ لائف اوپشنل ہے اور ایجوکیشن جو ہے وہ کمپنسری ہے یہ بالکل ایک فلوڈ آرگومنٹ ہوگا تو آپ کے حساب سے ترک یہ تھا پر ایک بار میں اور تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پریشاں نہ ہو جیسے کئی سمرتوں نے لکھا ہے پردان منتری کو پتر لکھا ہے کچھ اسسٹینٹ پروفیسر اور پروفیسر لوگوں نے لکھایا کہ یہ پریشاں کرائیے بارویں کی پریشاں پاس کرنے کے بعد وہ انورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کی زندگی برباد ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ دیش رکا ہوا ہے اس کو چالو کرنا چاہیے ورنہ زیرو ایئر ہو جائے گا اگر یہ پریزان صاحب ایک سیکنڈ اور میں جوڑنا چاہتا تو مان لیجے ستمبر میں حالات خراب ہیں مئی میں یہ پریشاں رد کی گئی نومبر میں اگر آپ کہیں کہ نومبر تک ٹال دی جانے چاہیے اس پریشاں کو تباہر حالات خراب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کب تک اس کو ٹالا جا سکتا ہے دیکھیں رویش بخ جب آپ ایکسٹر آرڈینری سیچویشن میں ہیں تو آپ ایکسٹر آرڈینری سالویشن ٹونڈ سکتے ہیں جو پورا کومن ایڈمیشن ٹیسٹ کا آئیڈیا ہے میں اس کے ورود بھی لکھتا رہا ہوں کہ ایک ہی دن ٹیسٹ ہونے سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے اگر بچہ اس دن بیمار ہو گیا ایک ٹیسٹ میں بیٹھا وہ ٹیسٹ اس کا خراب ہو گیا ایک ٹیسٹ ہونے سے ٹرانسلیشن کے مددے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ٹونٹی ایکٹین میں فورٹی نائن کوئشنز جو تمیل میں ٹرانسلیٹ ہوئے تھے وہ غلط ٹرانسلیشن ہو گئے تھے اور ہائی کوٹ نے ون نائنٹی فور نمبر بچوں کو دے دیئے تھے اس کی وجہ سے پھر سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے کیا اور انہوں نے کہا کہ ہائی کوٹ نے ان بچوں کو بھی نمبر دے دیئے جنہوں نے ان کوئشنز کو ایٹیمٹ نہیں کیا دیکھیں اتنا بڑا دیش ہے اس میں ایک ہی ٹیسٹ سے میریٹ صحیح ڈیٹرمنٹ نہیں ہوتی اور اس پہ بہت سکولرشپ ہے ویدیشوں میں کہ جو ہمارا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے یہ موٹیویشن یہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا جو اتنا بڑا کنٹری ہے اس میں آپ ٹیسٹ ہتم کر دیں لیکن ایک سولوشن یہ ہو سکتا تھا کہ آپ ٹویلت کے مارکس کے بیسس پہ کیا کوئی سکریننگ کر سکتے ہیں بہت سے بچے اس میں جو کوٹا وغیرہ جاتے ہیں وہ ٹویلت کے مارکس پہ اتنا دھیان نہیں دیتے اس لیے اس کو بھی بچے اپوس کرے گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے آپ پوسپون کر دیں دیکھیں ابھی یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپٹیمبر میں بیگ ہوگی آپ دیکھیں آج ہی کی نیوز یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں سیونٹی فائیو تھاؤزن کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں تو آپ جی سیونٹی فائیو تھاؤزن یہ پہلی بار ہے جو ہم سیونٹی فائیو تھاؤزن پہ پہنچے ہیں تو جب آن بیگ پہ ہیں تب آپ کہہ رہے ہیں نائی نورمل ہو جائے اور جب دو سا کرتے تھے تو پورے دیش میں آپ نے تلہ لگا دیا تھا کہ کوئی چیز نہیں چلے گی